پیارے دوستو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان جھارکن دوستو آج کا ویڈیو کافی سنسنی کھیج ہونے والا ہے آج کا ویڈیو اللہ کے ایک ولی کی ایک ایسی کرامت کا ہے دوستو جس کو سن کر دیکھ کر یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کیسے اللہ کے ایک ولی نے ایک پنڈت کی بیٹی جو کی لوگوں پر جادو ٹونا کیا کرتی تھی جانور بنایا کرتی تھی اور لوگوں کو ستایا کرتی تھی اس کو سبق سکھانے کے لیے اللہ کے ایک ولی نے ایک پنڈت کی بیٹی کو چھپکلی بنا دیا کیوں چھپکلی بنایا دوستو اور چھپکلی بنانے کے بعد کیا ہوا جب آپ سنیں گے پورا واقعہ تو یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے تو دوستو اللہ کے ولی اور پنڈت کی سیدھی بھڑنت بتائیں آپ کو دکھائیں اس سے پہلے عدبان گزارش کرنا چاہیں گے اگر آپ پہلی بار میرے یوٹیوب چینل عرفانی ورلڈ میں ویزٹ کر رہے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو آن کر دیں اور آل لوٹی فکیسن کے اپسن کو دبا لے تاکہ آنے والا ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے چلی دوستو بیڈیو کا آغاز کرتے دوستو کسی جوانے میں ایک پنڈت رہا کرتا تھا اور ایک ایسا علاقہ ایک ایسا گاؤں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نعمتوں سے بھر رکھا تھا ہر طرح کے نعمتیں وہاں پر پائی جاتی تھی اور یہی وجہ یہی سبب تھا کہ وہاں کے جو رہائسی تھے رہنے والے تھے وہ کافی امیر تھے لیکن دوستو اس گاؤں کے اندر اس بستی کے اندر چند افراد ہی تھے جو کی مسلمان تھے کلمہ پڑھنے والے تھے باقی سارے حضرات غیر مسلم تھے اور اس گاؤں کے اندر ایک پنڈت رہا کرتا تھا اور اس کی ایک بیٹی اس کی ایک بیٹی کالا جادو کیا کرتی تھی اور لوگوں پر کالا جادو کر کے ان کو جانور بنا دیا کرتی تھی ادھر پنڈت جو کی اس گاؤں کا سمجھ یہ چودری تھا اس کا دب دبا پورے گاؤں پہ چلتا تھا اس کے آگے کسی کی بھی توتی نہیں چلتی تھی کوئی بھی اس کے خلاف انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا بہر قیب دوستو ان دونوں کا جلو مسلمانوں پر کافی زیادہ ہو رہا تھا مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا اور جو کوئی بھی اگر ان کے پنڈت کی بیٹی کے اوپر آواز اٹھاتا ان کے خلاف بات کرنے کی کوشش کرتا تو اس کی بیٹی اپنے کالے جادو سے اس کو جانور بنا دیتی بکری بنا دیتا کسی کو بھیڑ بنا دیتا کسی کو کتا بنا دیتا اپنے کالے جادو کے وجہ سے اور دوستو اس طریقے سے وہاں کے لوگ تھے جو کافی پریسان محسوس کر رہتے اپنے آپ کو اب ایسے عالم میں سارے لوگ رب کی بارگاہ میں دعا کر رہتے کہ یا اللہ یہاں پر کوئی ایسا بھیج دے اللہ کا کوئی ایسا بندہ بھیج دے جو ان باپ بیٹی کو سبق سکھا سکے بہر قیب دوستو جمع ایک وقت گجرتا گیا اور ایک دن ایسا آیا کہ جو وہ پندیت تھا وہ بھی خود بھی جادو ٹونا وغیرہ میں وہ خود بھی مہارت رکھتا تھا لیکن ایک دن وہ پندیت اپنے کچھ نوکروں کے ساتھ جنگل کسی کام کے لیے گیا تھا کہ وہاں اچانک سے ایک ساپ آ جاتا ہے اور ساپ آنے کے بعد دوستو اس پندیت کو ڈس لیتا ہے دوستو اس کے پاس بھی بہت سارا علم تھا لیکن چونکہ یہ ساپ جو تھا یہ اپنے آپ میں غیب سے نازل ہوا تھا اللہ تبارک وطالعہ کی یہ مرضی تھی اس کو ہدایت دینا تھا بھرکیب وہ ساپ آنے کے بعد اس پندیت کو ڈس لیتا ہے اب جب ڈس لیتا ہے تو وہ پندیت نڈھال ہو کر وہیں پر گر جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کے ساتھ جو لوگ تھے اس پندیت کو اٹھا کر فوراں اس کے گھر لے آتے ہیں اور اس کے بعد اس کی بیٹی جو جتنے بھی بڑے بڑے حکیم دوا دینے والے طبیب تھے سب کو بلاتے ہیں اور اس کا جہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کسی کا جہر کسی کا دعا کسی کا جہر فک کچھ بھی کام نہیں کر رہا تھا اس کی بیٹی بھی بہت پندیت کی جو وہ بیٹی تھی وہ کالا جادو جانتی تھی اس نے بھی آجمایا لیکن کسی کی سنوائی وہاں پر نہیں ہوئی ادھر اس پندیت کا حال کافی برا ہوتا جا رہا تھا دھیرے دھیرے اس پر اس کا بدنس نیلا پڑتا جا رہا تھا ادھر دوستو جب سب ہار کر بیٹھ گئے تھے اور یہ پندیت کافی بری طریقے سے تڑپ رہا تھا کہ اچانک اس کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور ایک فقیر آتے ہیں اور آنے کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں کہ جو اندر میں جو آپ کا مالک ہے میں اس کا علاج کر سکتا ہوں لوگوں نے کہا کہ آپ کیسے جانتے ہیں کہ ان کو کیا ہوا ہے آپ تو یہاں اس گاؤں کے نہیں معلوم پڑتے ہیں دوسرے گاؤں کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سب چھوڑیے میں اگر آپ کے مالک کا علاج کر دوں پندیت کا علاج کر دوں تو وہ بچ سکتا ہے تو آپ مجھے ان کے پاس لے جائیں بہرکیب ان کے جو دربان تھے ان لوگوں نے پندیت کی بیٹی کو یہ بتایا کہ ایک فقیر آیا ہے ایک بابا ہے جو باہر کرنا لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کی باب کا وہ علاج کر سکتا ہے بہرکیب اس کو تو لوگوں کو بشواس نہیں لگا لوگوں نے مجاک ان کا اڑایا لیکن کیونکہ مرتا کیا نہ کرتا اس کی بیٹی نے اس اللہ والے کو اس پندیت کے سامنے لے کر چلے گئے اب کیا تھا دوستو اس پندیت کے جہاں پر ساپ نے ڈنک مارا تھا وہ اللہ والے جاتے ہیں اور وہاں پر تھوک دیتے ہیں تھوک دینے کے بعد وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں اچانک سے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں اب دوستو لوگ دیکھیں کہ انہوں نے پندیت جی کے اوپر تھوک دیا ہے جہاں پر کٹا ہے وہاں پر تھوک دیا اور وہ چلے گئے یہاں سے لوگ کافی گصہ ہو جاتے ہیں کہ ایک تو یہ پاگل کی طرح لگ رہا تھا دوسرا اس نے کہا کہ علاج کریں گے لیکن انہوں نے علاج نہیں کیا بلکہ تھوک دیا ہے اور وہ یہاں سے چلے گئے یہ تو بڑی توہین کیا اب لوگوں نے کہا کہ جو تھوکا ہے اس کے تھوک کو ساپ کر دے ایک حکیم وہی پہ رہتا ہے جہاں پر تھوکے تھے بابا اس کو وہ ساپ کرنا چاہتے ہیں ساپ کرنا چاہتے تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ یہاں پر ریاکسن ہو رہا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ رک جائیے اس چیز کو میں یہاں پر مل دیتا ہوں وہ جس جگہ پہ ساپ کٹا تھا اس فقیر کے تھوک کو وہاں پر مل دیتے ہیں تھوک کو ملنا تھا کہ اس کا پنڈیت جی کا جو پیر تھا وہ بلکل صحیح ہونے لگتا ہے اور جو نیلا پن سارا ختم ہو جاتا ہے اور ایک پل میں پنڈیت جی اٹھ کر وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں بہر کے اب دوستو ان کو جب سارا ماجرہ بتایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا انہوں نے میری جان بچائی ہے تو آپ لوگ جائیں ان کو ڈھونڈ کر لائیں بہر کے اب دوستو لوگ نکلتے ہیں اور وہ پنڈیت جی کے جو لوگ رہتے ہیں تلاس کرنے لگتے ہیں خوب تلاس کرنے کے بعد جب جنگل کی طرف جاتے ہیں تو پنڈیت جی کے لوگ جنگل میں گھستے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں ایک پیڑ کے نیچے وہی فقیر بابا رب کی عبادت کر رہے ہیں بہر کے وہ لوگ اس اللہ والے کو پکڑ کر پنڈیت جی کے سامنے لے آتے ہیں اب پنڈیت جی کے سامنے لے آتے ہیں تو پنڈیت جی کہتے ہیں کہ آپ نے میرا جان بچایا ہے اس لیے میں آپ کو بہت سارا مال دے رہا ہوں پیسہ دے رہا ہوں محل دے رہا ہوں ساتھی ساتھ یہ میری بیٹی ہے میں آپ کی سادھی اس کے ساتھ کرا دوں گا لیکن اس کے ایوج میں میرے وسائنیکوں نے بتایا ہے کہ آپ دوسرے دھرم کے ہیں تو آپ کو وہ دھرم چھوڑنا پڑے گا اور آپ کو میرا دھرم ایکسپٹ کرنا پڑے گا اتنا سننا تھا کہ وہ بابا کہتے ہیں کہ میں ہرگز بھی ایسا نہیں کروں گا اور وہ بابا جانے لگتے ہیں اتنا دیکھنا تھا کہ پنڈیت گصے میں آ جاتا ہے اور اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ اس کو اپنے جادو سے تم جانور بنا دو بابا کہتے ہیں کہ اب تک تم لوگوں نے جن کو جانور بنایا وہ کوئی کمجور ہوگا اور اتنا کہنا تھا کہ اس کی بیٹی کچھ کرتے اس سے پہلے بابا نے اس کی بیٹی کے طرف پھوک مارا جیسے ہی بابا نے پھوک مارا کہ اس پنڈیت کی بیٹی وہ ایک چھپکلی بن جاتی ہے اور اس کے بعد وہ موہ چلانا چاہتی ہے تو بابا اس کے طرف تھوکتے ہیں اور تھوک کا پڑنا تھا کہ اس کا پورا سریر نیلا پڑنے لگتا ہے اتنا دیکھنا تھا کہ پنڈیت کو اب لگتا ہے کہ اس کی بیٹی کی اب موت ہو جائے گی وہ قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا ہم لوگوں کو ماف کر دیجئے ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت گلت کیا اور اس کے بعد بابا سے جب زیادہ گڑ گڑاتے ہیں تو بابا ان لوگوں کو ماف کر دیتے ہیں اور پھر پڑ کر فکتے ہیں اور وہ لڑکی پھر لڑکی بن جاتی ہے چھپکلی سے اس کے بعد وہ پنڈیت اور اس کی بیٹی کالا جادو کو توبہ کر دیتا ہے اور اس کے بعد اسی بابا اسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ کلمہ پڑ کر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور بعد میں اس لڑکی کا نکاح اس کا باپ اس اللہ والے کے ساتھ کرا دیتا ہے تو دوستو یہ ہوتی ہے اللہ والو کی سان